الحمدللہ وگفا والصلاح والصلاح وعلا سید الرسول وعلا آلہ وآلہ 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 موسیقی 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 انہو کان فائشتا وزا سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ عظیم وَاللَّغَ نَا رُسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْعَامِنُ وَرُوفُ الرَّحِيمُ ان اللہ وَمَلَائِكَ تَبُّوا يُسَّلُونَ عَلَى مُنَبِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامًا رُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا موسیقی 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھک رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ میری جشم عالم سے چھپ جانے والے عرش کی اکل تن ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد اب گدر یا رسول اللہ ہر طرف تیرا ہی مقام ہے عرش پہ تعدا چھیڑ چاڑ فرش پہ ترفا دھوں دان کان جدر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری ہی داستان ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں گلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ میں تیرا اب حق کی صداے کہاں سے لا الہ الا اللہ اگرچہ مکتب کا جمع یارہ زندہ نظر آتا ہے حقیقت میں مردہ ہے مان کے لایاں فرنگی سے نصب نہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نہیں تحضیب کے انڈے ہیں گندے بندیاں ساری زندگی دنیاں سے دولت کمائی جان دیوے کھی یہ دولت تیرے کم نہ آئی بندیاں ساری زندگی بندیاں ساری زندگی دولت کمائی جان دیوے کھی تیرے کم آئی نہ کر میری میری نہ کر میری میری نہ تیری نہ میری دنیاں چار دن آدھا میلا پھر اہی مٹی دیوے کھر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو و امان وارہو وقتمہ برحانہو و عظم شانہو و جلہ شانہو دی حمد و صلح و طبا امام الانبیاء سر عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات برگاہ مکنسد اندر آج زانہ فریاد ہے اگر تعالی جلہ شانہو و بندہ نجیز حق سج بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب مصور سنا کے مستعمل کرندی توفیق عطا فرمائے امہینہ شابان المعظم شریف دا مہینے اور اپنی آخری ایام دی طرف روان دمائے چند دن دا مہمان ہے اس دوقات ایک ایسا مہینہ ساڑھے دیس آیا کنہو والے جنہی اپنی رحمتہ تبرکتہ دنال آئے گا اور تمام مسلمانہ ممالہ مال کر جائے گا مصور فرمائے نے جیدی قسمتج ہوئے گا اور اس مہینے دیا رحمتہ نجیز لٹے گا جیدی قسمتج نہیں امی با سکتا ماہ رمضان مبارک ایسا مہینہ کہ خود چل کے آگ کے بندے انہوں رحمت دنات مستفیز کر دیں چل کے آگ کے خود بندے انہوں مستفیز کر دیں بڑی عظمت اور بڑی اشانہ والے مہینے بڑی عظمت اور بڑی شان خود یعنیمتہ اس مہینے دیان دی برکتہ تو ساں خود آزمات چکی ہو مشاہدہ بھی کر چکی ہو کہ انسان دی اگے پیچھے مہینہ دندر بھی اوہی تنخاون دی ہے لیکن معقول حسب توفیق ضرورت دے داحت استعمال کرتے ہیں لیکن جدو مہر رمضان بارکتہ مہینہ آجان دے اوہی تنخاہ ہوندی ہے اوہی اخراجات ہوندے نے بندہ ہر شہد اندر اضافہ کر لیے ہیں اوہ سے ہی معقول تنخاہ اندر نسان اپنا سارا کش پورا کرتا ہے اور بندے نو پھر بسوس بھی نہیں ہنداتا تھا ککتاندہ بھی نہیں کہ دے سوچیا بھی نہیں کہ یار کدروں آنگے دیکھیں کی کر رہے ہیں دھڑا دھڑ خرچ کی تھی اندر ہے کہہتا ہے کہ رب دین علی داد ہے اپنے بیگ دست کے دے گا اوہ فلان غریب نو بھی دے دے اوہ فلان نو بھی دے دے اوہ فلانی چیز بھی لے آو لیکن ایسی رحمتہ اور بگرتا ہوں اللہ مہینہ ہے اور جدو مہینہ چلا جاندہ ہے پھر انسان تھی وہی حالات آجاندہ ہے پھر انسان اپنا حق کنجوسی علی پیسے کھچتا ہے کیونکہ اس مہینے دے خصوصیات ہی ایسی ہے رب دل جلال نے اندر بے شمار مرکتہ رکھی آنے اس مہینے دن در جدو بندہ نفل پڑھتا ہے تو نفل بھی فرزن دیکھا ہے مقام رب دل جلال کر سکتا ہے وقت مختصار ہے زیادہ اس پاس سے نہیں جانا جس موضوع دے جناب دے سامنے کلام کرانگا او ہے زنہ کے نقصانات دنیا اور آخرت زنہ کے نقصانات دنیا اور آخرت اندر قرآن و حدیث تھی روشنید اندر ایک اصلاح ہو جائے گی اور ایک حقیقت جناب دے گوشن گزار ہو جائے گی جس دور دن در میں اور تسا جنم لے یہ دور بے حیائی اور یعنی فہاشی بے غیرتی بے شرمی دا دور اور بے حیائی اور یعنی اپنے غروجتے ہیں نیک لوگانو بدکار سمجھا جا رہے ہیں اور بدکار لوگانو نیک سمجھا جا رہے ہیں اے کیوں اے ہونہ سی میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام فرما گئے ہیں اللہ تعالی جللہ شانوں نے اپنے پاک کلام دا اندر بھی بیان فرمایا پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان بھی آیا زنہ دے جو نقصانات نے اوہ اسا مشہد دے طورتے پہلے بیک چکے ہو کی نقصانات نے لیکن پھر بھی اس راج سے بیان کرنا گا کہ اگہ ہی ہو جائے جنہوں علم نہیں اوہ جاگ بوے کیونکہ عالم دا کم میں بزرگ فرما نے گھر دے دروازے دے جا کے دسکت دینا اور گھر والیاں دا کم میں کہ اٹھ جانا عالم دا کم میں کہ دل دا دروازے دے جا کے دسکت دینا کہ میاں کم دور ہے پیچھے اٹ جا گھر والے دا کم میں خدا شکریہ ادا کرنا کی کہ سائل آیا سی دروازے دے دسکت دے کے گیا میں جگا کے گیا میں وقت دینا اٹھ جا ہاں اگر دروازے دے دسکت ہوئی میں نہیں اٹھیا لیٹ اٹھیا اگر چڑیاں کھیت جگ گئی تو پھر اٹھان آلے دا نقصان نہیں بلکہ اٹھان آلے دا خود نقصان نہیں کیونکہ دسکت دینا آلے اٹھان آلے نے پہلے مطلب کی دا سی کہ نفس میاں تیرا چورے اس طور پچ جا تو خالقِ کائنات جلہ وآلہ نے قادرِ مطلق نے انسانو تمام قدرتان سلیتان آدتان آتا فرمائیاں نے آدتان اور قدرتان آتا فرمائیاں نے عرجی دین احمد خالقِ کائنات جلہ وآلہ نے انسانو دیتی ہے اور انسانو ربِ ذوالجلال نے اشرف المخلوقات اور سونی سورت اچھی سورت ربِ ذوالجلال نے انسانو بنایا ہے پھر انسانو دندر ایک حیبت رہب دب دبا رکھے ہے رہب بھی رکھے ہے اور دب دبا بھی رکھے ہے اور اچھی سورت دندر انسانو رب نے ربِ ذوالجلال نے انسانو بیدا فرمائے جس طرح کے خالقِ کائنات جلہ وآلہ نے اپنے پاگ کلام دندر بیان فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم تحقیق اصا انسان ایک سونی خوبصورت عالی شکل دندر انسانو بیدا فرمائے پیدا فرمان دبا تمام مخلوقات افزل بھی بنایا سونی سورت بھی دیتی ہے اور دین تو بعد افزل بھی بنایا افزل کنج بنایا افزل بھی بنایا ہے اور سونہ بھی بنایا ہے اور ربِ تُلْجَلَال نَي انسانو انسان دے حد دے اندر انسان دے حد دے اندر ایسی قوت رکھیئے جیدنال انسان خود کھانا کھاندہ ہے عقلِ سنیم عطا فرمائیے جیدنال انسان فیصلہ کر دے اور اچھے بُرے لوگاں دیں ربِ تُلْجَلَال نَي انسانو تمیز سکھائیے اچھے تے بُرے لوگاں دیں ربِ تُلْجَلَال نَي تمیز سکھائیے اور اپنی مخلوقات اندر مختلف خصوصیات رکھیئے ہیں فرشتیان ربِ تُلْجَلَال نَي روحانیت دی دولت دنال مالا مال فرمائے ہیں جانورانو چرم پرند نے انہوں نے خوبصورتی بہادری وفاداری عطا فرمائیے اینجا ہے جانور وفادار ہوندے ہیں کتہ لیلو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اتذگرہ دندر نقل فرمایا ہے کتہ دندر پندرہ صفات نے گنیاں پندرہ اگر وہ پندرہ صفات امام قرطبی علیہ رحمہ نے اتذگرہ دندر نقل فرمایا اگر وہ انسان دندر پائیاں جان انسان اللہ حدہ ولی بن سکتے ہیں امام قرطبی علیہ رحمہ یا محدث بن جوزی علیہ رحمہ فرمادے نے شبت وڈی صفات کتہ لندر کےڑی وہ وفاداری ہے مالک دا در کے دنی چھڑتا مالک دا سکی رکھے کھا کے گزارہ کر لیں دا ہے مالک دا در نہیں چھڑتا رب ذوالجلال نے تمام صفات تمام آداد مکٹھا کر کے انسان دندر رکھ شڑے سونی شکل دیتی ہے جانور رب نے بنائے نے تچار لطالے بنائے نے یہ جا ہے وٹے وٹے کاننے وٹا سر ہے یہ جا نہیں قادر مطلق ذات نے اپنی قدرت مطابق تخلیق کی تھی لیکن جو دو انسان بھی واری آئیے دو لطان تے انسان مو کھڑا کی تھی دو لطان تے انسان مو کھڑا کی تھی اور دو ہتھ آتا کی تھی نے جی جنال انسان لکھ سکے کس نے سلام با جانوری چیئے سے فتر نہیں دو اکھاں سونی آکھاں تاکی تھی نے موٹیوں موٹیوں نہیں جی میں جانور نہیں قادر مطلق ذات چاند آتے لا سکتا سی لیکن رب فرماندہ ایسا انسان وہ سونی شکل دندر بنائے پیدا کی تھی انسان دندر تمیز رکھیے فرشتے دندر ایسا روحانی دن رکھیے رب دل جلال نے تمام صفات آدات مکٹھا کر کے انسان در رکھیے جیڑی صفت فرشتیان دندر ایسی اوہی صفت رب دل جلال نے انسان دندر رکھی انسان نو حسن عطا فرمائے کیتا ہے کہ نہیں بعد جانور سونے ہوں دے نے بعد جانور اندر رنگ در آہ اوہ جو ہوں دے قادر مطلق ہے نا ایسے طرح انسان ہیں بعد انسان سنے ہوں دے نے بعد انسان نا دا رنگ در آہ پکا ہوں دے بعد نا دا کالا ہوں دے کس انہوں کالا نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ رب دی تخلیق ہے رب دی تخلیق ہے قادر مطلق ازاد ہے اگر انسان اچھے برے لوگوں دے اگر تمیز کر دے تو بزرگ فرمان دے نے زمین تے چل دیا پھر دیا رب دا فرشت ہے کی ہے رب دا فرشت ہے گل سمجھ آ رہی ہے بلکل سلجیے گفتگو آستہ کر رہے ہیں تاکہ تو انہوں سمجھ آئے دل دن در بیٹھاؤ بیٹھا کے پھر استعمل کرن دی کوشش کرو توہید بنا لگا پہلا رب دل جلال نے جنہی فرشتیان اندر صفت و روحانیت علی رکھی ہے وہ انسان اندر رکھی ہے اگر انسان وٹے چھوٹے دی اگر تمیز کر دے تو بزرگان دین فرمانے نے اوہ چل دیا پھر دیا رب دا کی ہے فرشت ہے زمین تے چل دیا پھر دیا فرشت ہے جوہید عمومن ازاں آخ دینے ہیں کہ یا رہ تا فرشتہ صفت بند ہے آخنے ہیں کہ نہیں آخنے ہیں کہ یا رہ فرشتہ صفت بند ہے کیوں آخنے ہیں اوہ دے اندر فرشتیاں دی صفات پھئی جاندی حالانکہ انسان فرشتیاں تو آلہ ہے انسان فرشتیاں تو آلہ ہے دوسرا فرمایا اگر انسان تمیز کرے گا فرشتیاں تو بھی آلہ ہے اگر انسان اچھے برے بڑے چھوٹے استال دا ماں پیو دا بھینڈ بھائیاں دا اگر عدب نہیں انہوں تمیز نہیں بھرگان دین فرمان دے جانوروں تو بھی بھیڑا ہے جانوروں تو بھی بھیڑا ہے بعد جانور ایسے ہوندے انسان نو پیار ہو جاندہ ہے اور جانور نو اپنے مالک دنال پیار ہو جاندہ ہے پھر انسان جدو انہوں نال ہے کہ بگار دا نا تے جانور فورا حاضر ہو جاندہ ہے ہوندہ ہے کی نہیں ہوندہ جنہوں نے جانور رکھے نا انہوں نے پوچھو بعض لوگوں نے اپنے جانور نام ہی رکھے ہوندے نے جو دو نال ہے کہ بگار دا پھر وہ فوراں دوڑ دا ہے فوراں دوڑ دا ہے انجن سرحالاندہ دوڑ دا بذور فرما دے رہے ہیں وہ مسکرار رہے ہوندہ ہے خوش ہو رہے ہوندہ ہے کہ میرا مالک جو میرے نام تو بکار رہے ہیں اگر انسان اچھے برے دی تمید کرے گا فرشنہ تو بھی عالی ہے اگر انسان اچھے برے دی تمید نہیں کرتا تو جاننا تو بھی بتر ہے پھیڑ ہے اگر تمید کرے گا پھر فرشنہ تو بھی وہ دو فرشنہ تو بھی عالی بن جائے گا انسان دندر رب العلال نے ایک فطرت رکھی ہے جنہوں نفسانی خیشات آکھ دینے جنہوں نفسانی خیشات آکھ دینے جنہیں ہر انسان بچے دلائے کے بڑے تک ہر انسان دندر موجود ہے نفسانی خیشات رکھی ہے اور وہ جانوران دندر بھی رکھی ہے انسان دندر بھی ہے اگر انسان اپنی نفسانی خیشات تے کنٹرول کرے گا کنٹرول کرے گا اور اپنی نفسانی خیشات تے کنٹرول کر کے اپنی زندگی اگر اللہ رسول دے احکامات جڑے میرے محبور اسلام دین لے کے آئے نہیں اگر او نہ دے مطابق گزارے گا تو فرشتین تو بھی آلہ بن جائے گا فرشتین تو بھی اگر انسان اپنی نفسانی خیشات تے کنٹرول نہیں کرے گا جتے آیا اپنی نفسانی خیشات اپنے نفس دیں اندروں لڑی خیش ہے اندر حوث چڑی ہے اگر پورا کرے گا نہ ماں بیکھے نہ بینڈ بیکھے نہ محلے دار بیکھے نہ ہمسایہ بیکھے جید نال آیا بد فیلی زنہ کر بیٹھا تو بزرگ فرمانے نہ سمجھو جانا رونا لو بھی بھیڑے مادی دے بھی اپنی غیرت ہے مادی دے اندر بھی اپنی غیرت ہے اس واج سے اللہ تعالیٰ جللہ شان انتہاں فرمایا لا تقرب ولا تقرب زنہ زنہ دے قریب بھی نہ جاؤ زنہ دے قریب بھی نہ جاؤ اگر جاؤ گے ایڈی بڑی صدا ہے دنیہ دن در بھی اور آخر دن در بھی خالق کائنات جلہ والا نے انسان دے آزا انسان نو بنایا انسان دا جسم دے تخلیق کیتی انو بنایا گلتے سمجھا رہی ہے کہ نہیں انسان دے آزا نو بنایا کڑا سنا بنایا محدث بن جوزی علی رحمہ بہت بڑے بڑے امام ہوئے انہیں آپ فرما دیں انسان دے آزاد بچھوں رب زلجلال نے سب تم پہلا کڑی چیز دی تخلیق کی تھی کڑی چیز نو بنایا علم ہے کہ جناب دے کوشو گزار کر آن رب زلجلال نے انسان دے آزا بنان جڑو بنایا سب تم پہلا رب نے انسان دے جس آزاد دی تخلیق کی تھی وہ شرم گہ سے انسان دی یہ ایسی شرم گہ انسان دی ایسی اللہ تعالی جللہ شاہد نے آزاد بچھو سب تو پہلا انہی تخلیق کی تھی انہی تخلیق کی تھی انہو بنایا کہ محدث ابن جوزی علی رحمہ لکھ دے نے اور جس بندے نے اس سے کنٹرول کر لیا سمجھو کامیاب ہے میرے آگر ایسی علیہ السلام دے بھی فرمان علی شاہ نا سرکار نے فرمایا دو چینہ دی زمانت تُسا مہینوں دے دیو میں جنت دی زمانت میں محمد دونوں دے دیو صحابہ نے سوال کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکیڑیاں دو چیزہ نے جی دی ایسی دونوں زمانت دے دے یہ تُسا جنت دی زمانت دے ہوگے میرے آگر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا دو جبڑاں دے درمیان اوکیڑی ہے بولو زبان اے زبان انسان شابس دلان دی اے ہی زبان انسان لانت دے مان دی حضور نے فرمایا قیدی زمانت دے دے ہو دوسرا فرمایا دو دو لطن دے درمیان دو ٹنگا دے درمیان ایک چیز ہے اوکیڑی چیز ہے جی تخلیق رب نے انسان دے حضا دو سب تو پہلا فرمایا کئیڑی چیز ہے او دی زمانت دے دے ہو انہ دو چیز دی زمانت دے دے ہو میں محمد دون جنت دی زمانت دے دے ہوں انسان جدوی مار کھان دے انہ دو چیز دے ہو بولو انجھے اگر انسان شابس مل دی عزت احترام فقار مل دے تو انہ دو چیز دے نار لوگ کیا کھانے یار مکتقی پریزگار ہے کھانے جھوٹ بھی نہیں بولیا انجھے کھانے جھوٹ بھی نہیں بولیا اور پوریانی فہسی اللہ کھانے لباس بھی نہیں بھائیا یار بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا عالی انسان ہے انجھے سرکار نے دو چیز دی زمانت سرکار نے ہاتھ دی زمانت جڑہ بندہ انہ دو چیز کنٹرول کر لیں دا سمجھو فرشتیاں دو بولو فرشتیاں دو آلہ بن جاندہ فرشتیاں دو آلہ بن جاندہ منواق علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمانے علی شان محدث ابن جودی یا دوسری امام نے لکھیا سرکار نے فرما میں اپنی امت سب تو زیادہ جڑہ خوف ہے اور نفسانی خیشات آتا ہے آج ان جی ہو رہے توالٹے سامنے ہے زنہ عام ہے ان جی زنہ دے اسباب کی اسباب نے ایک بے پردگی ہے ایک بے پردگی ہے اسلام نے پردے دا حکم کس واس سے دیتا ہے اس واس سے دیتا ہے کہ ماں بہنہ پردہ کرن اور مرد اپنی نگاہ من اکتھلے جگاہ کے ٹرن بی بی آم اور توالٹے زیورات بھی آواز بھی غیر محرم نہ سنن ان جی ہے شورت نور دندر ربی دل جلال نے بیان فرمائے اللہ توفیق دے وی تیدا ترجمہ پڑھنا نہیں تیدا آنا دے میں جناب گوش گدار کریں گا پڑھنا حکم کس واس سے دیتا زیور نی آواز بار کیوں نہ جا بے کیوں کہ غیر محرم نہ سننے کلے نفسانی خیشات اندر نہ اٹھے بی بی جو پتہ کر کے باہر جائے گی برکہ ٹوپی اللہ کی تو ہوئے گا کسے نو کی پتہ اگر رنگ کالے یا چٹے ملوم ہو نہیں بھولو بذور فرمانے نے اثر کرے نہ کرے سن دو لے فریاد میری داد کا طالب نہیں یہ بند آز درگار میں داد تا طالب نہیں صرف تیری اکھ کھول رہے ہاں جی تیرا دروازہ بند میں ایک سائل بن کے جناب درواز دی آگ دس دے رہے آن کے بچ جاؤ بچ جاؤ ہر شہ لٹی جا رہی بند فرمانے نے ہر چیز واپس آسک دی ہے ہر چیز بر دو چیز واپس نہیں آسک دی ہیں وہ کیڑیاں نے عزت اور ایمان ہے کی ہے عزت اور بولو گلسہ میں نہیں آرہی عزت ہے اور ایمان دا قیمتی ہے اگر بندے اندر ایمان ہوئے گا دھوکہ نہیں فراد نہیں تغہ بازی نہیں بیمان نہیں کیونکہ ایمان ہے جس بندے اندر ایمان ہوئے گا رب دا پھر خوف ہوئے گا جس بندے دی عزت محفوظ رہے گی وہ بندہ اگلا دی عزت محفوظ کرے گا جس بندہ کس دی عزت دی عفاظ کرے گا رب فرمان بندہ میں فرش سے بیج اگر عزت دی عفاظ کر گا تو گل کر رہے تھا زنہ دی اسباب کتھو پیدا ہوتے نے ایک بے پردگی تو پیدا ہوتے میں ایک اخبار پڑھ رہے تھا اخبار پڑھ اٹھ لڑکیاں نجاز تعلق دی وجہ تو ماں بن گئی آنے ایک کتاب ہے جنس بحر روی اور قوموں کا زبال اگر انشاءاللہ جناب نے کوئی شکر دار کرانگا بھی خامانگا میں اس بندے نے پوری دنیا دباؤ ڈاٹا کھچ کے سامنے رکھے زنہ عام ہے کیوں بے پردگی دے مجھاتا آج کل فو کریمہ نکل آئینے کر کے سرخی بیٹر لا کے اپنے آپ سوار کے جو دو مسلمان دی لڑکی باہر نکلے نفسانی خیشات مڈیا آج کل انگرید نے ویسے موبیل کٹ چھٹے نے جو جو ویخدے نے پھر جو انہوں نے لڑکی نو تکیا یا کس انہوں ویخدے ہمیں اسی سال دی کوئی یہ صرف حسن ویخدے جو حسن ویخدے شیطان انہوں مائل کر دے اے دے پیچھے پیچھے چل ان جہ اور تو سوی جناب مشاہدہ کیتی بیٹھے ہو عام بس سفر کر دے ہو عام روڑان دے سفر کر دے ہو جو کوئی لڑکی خوبصورت پا کے ٹیٹ لباس پا کے اوریانی لباس پا کے جان دی اب ہمیں دمانہ دی بدکار کیون ہو ساڑھے منڈے ہو دے پیچھے پیچھے جان دے نہیں جان دے نہیں جان دے بابیو بولو دے صحیح نا یار مشاہدہ میرنال توٹہ زیادہ ہے کیوں وہ جو پیچھے کہے شیطان نے آستہ آستہ نوجوانہ پیچھے لائیا آستہ آستہ نوجوانہ پیچھے لائیا یا ایک دفعہ دو دفعہ دن دفعہ کر کے جو دو گل بات شروع ہو گئی یہ ہو گئی گل بات شروع ہو گئی گل بات جو تو شروع ہو گئی سمجھو سارے دروازیں کھل گئے گل بات تو ودیا 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 وقت ایسا آیا جو کسور کند ہے کسور کند ہے بزرگ مثال دینے ایک بندہ اگر بکری نو جنگل چھڑ کے آوے گل سمجھنا مثال دیکھ گل سمجھا پھر دن شیطی سمجھ جائے گی ایک بندہ ایک انسان اگر بکری نو جنگل چھڑ کے آوے انو بگاڑ شیر کوئی کھا جاوے کسور بگاڑ دا شیر دا یا چیتے دا یا چھڑن آلے دا مسلمان آ بولو دا صحیح نا او دا کیا دا کسور بھائی او دا جنگل چھڑ گیا یا چرن واستے او چھڑن آلے دا کسور کیوں کلہ کیوں چھڑ گیا آج اگر نجیز تعلقات بجرگ فرمان نے پیدا ہو جانے کسور والدین دا ہے بھائی دا ہے شہر دا ہے بیٹے دا ہے کیوں چھڑے کیوں بے پردگا کیوں بے پردہ بار بھیجئے جو اسلام میں کیا ہے اسلام میں جو حکم دیتا ہے کہ پرتے دندر رو اگر غیر محرم نال رفضہ قرآن فرمان دا ہے اگر غیر محرم نال گلوی کرنی بے جا تو آٹے دروازے تو کوئی بندہ آکے دسکت دن دا ہے غیر رفضہ قرآن فرمان مصطفیٰ فرمان دا ہے ذرا تلخ کلام جواب دے انہوں پتہ چلے بی بی اندروں کو غیرت من دے بے غیرت دی اولاد نہیں غیرت من دی اولاد اسلام کو پوچھے آگیا تلخ کلام کیوں وہنے لوگ کردار بندہ اس طرح بن جان دا ہے اسلام آگدہ ایتھے تلخ کلامی کرے گا ایتھے بھی سواب پائے گی ایتھے بی بی اگر تلخ کلامی کرے گی ایتھے کی کرے گی سواب پائے گی کیوں کہ جی آواز مٹھی آواز ہے نا انسان تو برائی تھی بھار چھڑ دی جو بی بی مٹھی آواز نہ بولے گی نا ہاں کون ہیں مٹھی آواز رکھے گی تو پھر دوسرے دن بندہ آ جائے گا کہ ایس وقت انہوں بندہ بھائی یو باپ گھر نہیں میں پھر جام بھولو جو تلخ کلامی بولے گی بی بی آواز نہیں جانا جو مٹھی آواز نہ بولے گی ایک دن آئے گا دو دن تیسر دن اسلام آدھ چوتھے دن پنجمے دن آندہ آندہ ایک دن بی بی گوے گی آج جو تلخ کلامی رکھے گا تلخ کلامی بی بی رکھے گی تفیر بندہ نہیں آئے گا برائی دے اسباب برائی دے اسباب کینے شیطان جڑے نا شیطان سارٹا آدھنی دشمن ہیں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا باقی انشاءاللہ موضوع اگلے زندگی رہی نے زندگی نوفا کی دی پھر بیان کرنگا سرگار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبو سید خدری رضی اللہ تعالی حدیث مروی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان شیطان جی نا شیطان صبح جدو اٹھ دے اپنا ایک لشکر تیار کر دے کی کر دے لشکر تیار کر دے اس گلن محدث صبح اٹھ دے اپنا ایک لشکر تیار کر دے لشکر تیار کر دے بھی چھڑ دے باہر مختلف قبیلہ دے وقت دے جیڑا توڑی چو وڈا کام کر کے آئے گا نا انہوں میں ادھ سر تے تاج بماں آگا ایک کروانگا تاج بماں آگا شیطان دے چیلے شیطان دے لشکر مختلف جگہ تے پھیل جاندے پھیل جا سارے دن سرکار نے فرمایا شیطان دے لشکر اپنی ڈیوٹی کر دے اپنی گوشتہ نہیں ہو رہا ہے جلے ہو گئے ہو بولو کی کر دے اپنی ڈیوٹی کر دے ہر بندہ اپنی ڈیوٹی نہیں باندھا ہے شیطان دے لشکر ڈیوٹی کر دے اور انہوں دا پیچھے افسر صاحب ڈڈ کھرار کے پیچھے بیٹھا ہوں دے کیونکہ کام جو لینہوں دے سرکار نے فرمایا شیطان دے لشکر شام نوٹھر اپنے واپسان دے اپنے سردار گلو آ جان دے شیطان آخد ہے لشکر نوان بھئی کی کر کے آیا ہے جس انہوں پھر ہون دے اوہ سردار جی آج میں بڑا ڈڈاڈا کم کی تے سرکار نے فرمایا شیطان انہوں نے اپنے چیلے نو آخد ہے کی کم کی تے ہون دے آج میں نا دو بھائیان دے پچھے لگا رہے ہیں ہون دے لگا رہے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے لڑا کے آیا اوہ لڑ پہنے نوان دے نا دے نا کلام شلام نا دونا بھائیان دے ختم ہو گئے شیطان آخد ہے وہ بھئی مانا ککھویں نے کی تے بے جا اوہ وقت آئے گا آج نہیں تے کل نہیں انہوں نے راضی ہو جا نہیں تو ککھویں نے کی تا تو تا آج تا مستحق نہیں بجا رہا دوسرا کھڑا ہو جاں دے ہاں بھائی کی کر کے ہیں نوکرا چاکرا وقت ہے اوہ شیطان جی میں پچھے لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں میاں بیویوں آپ سے لڑایا آج میں طلاقہ دے وہاں ہیں اللہ تعالیٰ شیطان آنڈا کچھ نہیں کی تا کنجرہ تمہیں بجائی تمہیں تا آج تا مستحق نہیں ایک ہی کیتا ہے اوہ نمی شاد نہیں کر لے گا بیوی بیوی اگر نمی شاد نہیں کر لے گی بندہ بھی نمی کر لے گا تمہیں تا کھا ہی نہیں کیتا ہاں بھئی تیسر دیوارہ ہاں جی پوکی کیتا ہے انہا سردار جی میں پچھے لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ایک بندے نے شراب تھا ماتا کارجتا انہیں شراب پی لے انہا کوئی کہا تمہیں کھا نہیں کیتا انہیں توبہ کر لے نہیں مختائے گی وقت آئے گا توبہ کر لے گا تمہیں کھا نہیں کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام شمس و دین زہبی نے القبارد اندر اگلی روایت اگرے ہیں حدیث دیر اگلے افعاد نے امام شمس و دین زہبی علی رحمہ نے القبارد اندر نقل فرمائے آپ دی کتاب اے القبارد ستر قبیرہ کناہ آپ نے شامل کیتے ہیں قرآن حدیث دی روشنی ناز تو امام شمس و دین زہبی فرما دینا ہے آخری لشکر اٹھ دائے وہ اگر دائے ہاں بھئی تو کی کر گئے ہیں وہ اگر دائے سردار جی آج میں نام کونی منڈے درمیان محبت کر آکے زنا کر آئے ہیں آن دا پلے ہو جوانا توبہ چنگا بندہ آ تو تاج دا مستق تو اگر آخدہ تاج دا مستق تو اگر کیوں زنا کروائے ہی زنا کروائے ہی اور زانی لی بخشش سرکار نے فرمایا شب برات شب مراج علی رات بھی کوئی نہیں بے قدر علی رات بھی کوئی نہیں زنا انہی بری چیز ہے زنا دیا سباب کتھو پیدا ہوندے نے بے پردیگی دے مجھا تو بے پردیگی دے مجھا تو اور یعنی فہاشی دے مجھا تو اور یعنی اور فہاشی دے مجھا تو پیدا ہوندے نے کیوں ہوندے نے کہ حسن کی لایا پندہ نے آج کیا لو ڈوٹی پولر کے پھوٹی پولر آگئے نے جناب اُتھے کرایا کرا کے بار گئے کنیاں منڈے پھرے پارکان اندر سکولنہ کالجان اندر آج کل جو ہو رہے ہیں تو انہوں سارا پتے ہیں اے جو سکولنہ اندر 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 پہ ہے جو کالجان اندر ہو رہے ہیں اے زنا دے مرکل بنے ہوئے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی جنہوں ہے پشاب یونیورسٹی آکھنا جو اندر پہ ہے اور کی ہو رہے ہیں زنا کیوں ہوں آم ہوئے کہ اے پوری دنیا اے موبائل نے آکے جڑ کٹی ہے اپنی نفسانی خیشات کنٹرول نہیں کر سکیا کابو نہیں پا سکیا کیونکہ شیطان بے ایمان ہے اور شیطان نے پہلا کیا اسی مولا جی تمہیں جنہ تجھ کٹی ہے اللہ فرما تیرے بندیاں میں انہوں مولا دے میں تیرے بندیاں کمرا کر دا رہا ہوں گا رب نے فرمایا جا پھر میرے جڑے اونگے اور نہیں اونگے جڑا رابط ہو جگا وہ کدے نہیں ہندا جڑا شیطان دا مندہ اسے بے لئی انہوں نفسانی خیشات اٹھی اندر بند نظر آئی چاچے دی بیٹی نظر آئی کوئی آیا منڈا آیا کوئی آیا ناباد فیلی کر ماری کی اے موبیل سب تو وڈہ فتن ہے ٹی وی سب تو وڈہ فتن ہے دے پردگی سب تو وڈہ فتن ہے اس واسے مسلمانہ اس سے کنٹرول کر اپنی دھی بینڈ برکہ بوا میں تیرا سچنا تیرا دشمن نہیں بزرگ فرمائے دیں جڑا سجن ہوں دے نا میشہ روک دے کہ میاں ایسا رستے نا جا میں ڈاکو لوٹ لینگے جڑا دشمن ہوں دا جا جا ایسا رستہ ٹھیک ہے سجن روک دے دشمن جان دے اس واسے اپنا سجن سمجھ گیا کھیں اور اس سے عمل کر اپنی دھی بینڈ برکہ بوا دھی بینڈ اندر رکھ اے نہیں کہ زیب و زینت کرنا کوئی حرام ہے جہد ہے بیوی اپنے مرد واسے کر سکتی اسلام نے جہد رکھے کیوں جہد رکھے بیوی زیب و زینت اپنے گھر جندر کرے تاکہ مرد جدو آوے نا دیو دا خیال کسی غورتے جانا پھولے لیکن آج زیب و زینت گیڑی ہے آج بندے آواز سے کوئی نہیں کر دے یہ نوجوان جڑیوں معاشرہ بانگے نا مصدور آج اپنے بندے آواز سے کوئی نہ باہر جدو بادار جانا چنگا سوکھری وید پوڈڈر وید پادنے کیڑی کین نراض ہوندے بھائیوں میں ستیاں گلنا کرنے ہوں حقیقت تو اندر حقیقت کھول رہے ہیں جڑا معاشرہ دندر ہو رہے ہیں جو پھر آج کالا ساٹھے منڈے نوجوان جو ویکھے رتے کپڑے مگر ٹور پہ برکہ بھی پایا ہوندے نا اسرے کپڑے مہلے نا انہوں تاں پایا ہوندے چہرہ سارا ننگا ہوندے اسلام نے حکم دیتا چہرہ چھو پاکے رکھ کسی دی نگاہ نہ پاوے کہ بی بی دا رنگ کالا ہے بی بی دا رنگ چٹھا ہے کی ہے جو تو نگاہ پائے گی جو کہ اجڑ جانگے جو کہ اجڑ جانگے مسلمانہ ایک میری نصیت ہے انہوں پلے بن ایک تمہید بننی ہے انشاءاللہ دنا دا مفصل بیان اگلے جو انشاءاللہ کراں کا وقت ہو گئے زانی دی صدا کنی ہے رب رسول دی بارگاہ دندر زانی دی صدا کنی ہے رب رسول دی بارگاہ دندر یہ اللہ تعالیٰ ما فی اطافنا اس وقت سے مسلمان اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر بیٹی اگر چھوٹی جی ہیں نا انہوں پینٹا شنٹا نہ پوا چھوٹی ہوندہ جو سکھے گی بٹی ہو کے وہ ہی کرے گی اگر چھوٹی ہوندہ سردھ بٹا کرائیں گا نا جدو بڑی ہوئے گی پھر انہوں کہنے دی ضرورت کوئی نہیں کہ میرا پتر سردھ بٹا کر انہیں آپ پہ کہنا ہے کہ باجی برکہ لے آکے دے انہیں آپ پہ کہنا ہے بجی برکہ لے آکے دے یہ چھوٹی ہوندہ اپنی بچی نو پینٹ شلٹ وہ آج کل ٹروزر آگے نے چوست پجام میں پواہے اگو پیچو آرش ہے جو نظر آئی بٹی ہوندہ پھر انہیں کپڑے کھلانے پانا انہیں چوست پجام میں پانا ہے جا میں صغیرتی حدیث ہے میرے آکر شلط اسلام نے اشارت فرمایا میری امت کیسا دمانہ آئے گا میری امت دیاں بیبیاں کپڑے پاک بھی ننگیاں ہونگیاں اور لانتی ہونگیاں اور تُساں بھی ہونا تے لانت کرے آجے سرکار نے کی فرمایا اوہ بھولو سرکار دا فرماان ساڑھی جنت جان بھی قربان میرے آگ کا دین دبان ساڑھے واسطے قرآن کیسے ہون دا بیال چنگا لگدائی نہیں سرکار نے کی فرمایا اوہ کون نے لانتی نے تتوسہ میونانو لانتے کیرے آجے میرے نراد نراد سرکار دا فرماان نہ لویا جائے ماہ انتوں نے سرکار دا فرماان پھنا چڑھے آجے وقت ہو گیا دعا کر اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نہو تمام مسلمان ازدہ نمحفوظ رکھے